گزرنے کے بعد جب مرزا غلام قادیانی کا فتنہ کھڑا ہوا اور جب اسے پارلیمنٹ میں لے جانے کا مرحلہ آیا تو انیس سو چورتر میں اس فتنے کو عملی طور پر کچلنے کے لیے جو شخص پارلیمنٹ میں لے کے گیا اس کا نام قائد اہل سنت اللہم شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ہے اور پتہ نہیں آپ جانتے ہوں گے کہ علامہ شاہ احمد نورانی حضر سین ابو بکر صدیقی اولاد سے ہیں اور کیا انہوں نے حق ادا کیا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا اس رحل کیا تھا تو ابو بکر صدیق کے خون نے بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے اس عمر کو ایک بار پھر دھنایا خدا کی وضل و قرم سے آج میں کہتا ہوں کہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو بدلنے کی کوشش کرے یا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی دوسری رائے دینے کی کوشش کرے یہ وہ معاملات ہیں جو تیہ شدہ امور ہیں اور روز اول سے تیہ ہے کہ اللہ نے اس جہان کے اندر سب سے آخر میں جس نبی کو بیجا وہ حضور نبی پاک صحبیل علاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور قیامت تک کے لیے اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر علماء و مشاقہ اہل سنت نے اور وہ اہم کردار ادا کیا جو ایک بہترین معمر کا کردار ہے آج دیکھنے والی آگ اگر دیکھے آج رات کے نو بجنے والے ہیں اور ہم جس انداز میں اس مندر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں بباں کے دہل کہتا ہوں اعتماد و یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت و جماعت اپنی اس تاریخ کی یاد کو پھر تازہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حیات انسانی کے ہر قدم پر ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں نبی کی غلامی سے کبھی بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے اور زندگی کی آخری ساتوں تک ہماری جان عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے اور سامین کرام ناموس رسالت کے لیے جو کردار اہل سنت و جماعت کر رہا ہے وہ ایک عظیم کردار ہے اور جن حضرات نے اس تاریخ کا آغاز کیا آپ آپ کو تاریخ بتائے گی کہ خدا کی فل و کرم سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والوں کا نام قیامت تک زندہ رہے گا میں برطانیہ کے دورے پر تھا گیارہ دن کا دورہ تھا اور میں جب جمعہ کی صبح واپس آیا تو میں کوئی بخارتہ سے ٹھیک نہیں تھی بلکہ میں اس وقت سے ابھی تک علیل ہی رہا تو ابھی میں نے اہل سنت کے مایاناز قانون دان اور اہل سنت کے دلوں کی آواز الحاج چودری ریاض عالم صاحب ایڈوکیٹ سے فون پر میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس پاکیزہ محفل میں میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ میں ان شمعہ رسالت کے پروانوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں اس پربہار بہور کو دیکھنا چاہتا ہوں علماء و مشاق کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میں شمعہ رسالت کے پروانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ناموس رسالت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ پوری آب و تاب اور شان و شوقت سے بات پیٹے ہیں کسی کو دنیا میں اپنے مال پر نہ دوگا کسی کو دولت پر نہ دوگا کسی کو کوٹھی اور بنگلے پر نہ دوگا کسی کو مال و ذر پر نہ دوگا پر شمعہ رسالت کو پروانوں ہمیں نبی کی محبت پر نہ دوگا اور نبی کی محبت پر فقر ہے موسیقی 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 میں اپنی گفتگو کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مجدد میت سابقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان گلہائی عقیدت پہ مکمل کرتا ہوں آپ توجہ فرماتے جائیں فرماتے ہیں کعبہ کے بردے ردو جاہاں پہ کرو روندرود اور تیبہ کے شم ستوہاں آپ پہ کرو روندرود تیبہ کے شم ستوہاں آپ پہ کرو روندرود اور شافہ روز اجازہ شافہ روز اجازہ آپ پہ کرو روندرود اور تافہ جمع لاپالا آج میں اللہ مسید غلامی عسین شاہ صاحب گلانی سے راستے میں بات کر رہا تھا کہ آج دنیا میں جتنے بھی تعلقیں یہ جمع جمع آٹھ کے لیے نبی پاک کی ذات سے تعلق تو حشر تک کے لیے ہے تافہ جمع لاپالا تافہ جمع لاپالا آپ پہ کرو روندرود اللہ حضرت کرتے کام مجھ سے وہ لے لی جیئے جو آپ کو رازی کرے اے کام مجھ سے وہ لے لی جیئے کام مجھ سے وہ لے لی جیئے جو آپ کو رازی کرے اور ٹھیک ہو نام رازا اور ٹھیک ہو نام رازا آپ پہ کرو روندرود بحمد اللہ تعالی علماء و مشایخ اور عوام اہل سنت اللہ حضرت نے ہر دور میں مصبت اور مرکزی کردار ادا کیا ہے آج شمع رسالت کے پروانے نور نبوت کے دیوانے جمال مصطفیٰ کے مستانے ان ڈاکوں اور چوروں کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہیں کون جو ہمارے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کی عبارت کو حضف کرنا چاہتے ہیں تو صاحب نے بابا آگے دھول کہتا ہوں کہ فیلڈ میں آکے ذرا ہمیں بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں ہم بابا آگے دھول کہتے ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اہل سنت بڑی سے بڑی قربانی دیتے آئے ہیں اور قربانی دیتے رہیں گے افواج پاکستان جو ملک کی سرحتوں کی افاظت کر رہی ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جتنا تاریخ ساز کردار اہل سنت نے روز اول سے ادا کیا ہے جب تک ہماری جسم میں جان باقی ہے ختم نبوت کے عقیدے میں کسی قسم کی دوسری نوبات کو ہم سنی نہیں سکتے ہمارا نبی اللہ کا آخری نبی ہے اور قیامت کی صبح اطلو ہونے تک کوئی اور نبی اس جہان میں آنی سکتا اے تکبیر اے رسالہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں مہت بھی قبول ہے رہول عشق مصطفیٰ جس نے کی قبول ہے یہ نبی مکرم نور مجسم یہ نبی مکرم نور مجسم کی ذات ہے اس جملے پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ وہ ذات وہ ذات ہے کہ بے باج تیرے جس دا شان عالا او پاک ذات شاہِ لولا اگدا ہے اکھ جان دینوں سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاگدا ہے تے جس روز دے حول تین دل کم بن اس روز غم خار غم ناکدا ہے تے عالم شاہ تی لک درود اس نو جڑا شاہ زمین افلاکدا ہے اللہ تعالی ہر قدم پہ خیر و برکت فرمائے اور تا اب السلامت رکھے اللہ پاک اس زندگی میں وہ عمل وہ کرتار ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہشر تک جب اللہ کا دربار ہو نبی پاک کا دربار ہو تو ہم سرخرو ہو سکے اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی دے آخرت میں بھی کامیابی دے آمین یا رب العالمین تمام علماء تمام مشائق اور تمام شرقہ کی عدمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ہے 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 موسیقی 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 موسیقی